لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ روزہ رکھنے کی جو دعا ہے دراصل وہ روزہ رکھنے کی نیت کی دعا ہے اور روزہ رکھنے کی نیت جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی نیت دراصل درجہ فرض میں دل میں ہے یعنی کہ روزہ رکھنے کی دل سے نیت کرنا یہ فرض ہے اور زبان سے اس نیت کا ادا کرنا یہ مستحب ہے یعنی کوئی آدمی دل سے تو نیت کر کے رات کو سو گیا کہ بھئی کل میں نے روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی سہری میں نہیں اٹھا سہری میں نہیں اٹھ سکا تو اس نے لفظاً یہ دعا سہری کے ٹائم پہ نہیں پڑی لیکن چونکہ اس کی نیت تھی رات میں سونا سے پہلے کہ میں روزہ رکھوں گا تو اب وہ جب صبح اس کی آنکھ کھلی وہ روزہ آپ کا کنٹینیو رکھے گا کیونکہ اس نے نیت پہلے کر لی تھی تو رات کو سونے سے قبل یہ نیت کر کے بندہ سوئے الفاظ کا ادا کرنا شرط نہیں ہے اگر الفاظ کا بھی ادا کرنا ہے تو روزہ رکھنے کی نیت کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانِ میں نے ماہ رمضان سے کل کے روزے کی نیت کی کیونکہ اگلے دن روزہ رکھنا ہے جب صبح ہوگی تب وہ روزہ رکھے گا اس لیے لفظ کل کا اطلاق ہے تو یہ لفظن نیت ہے لفظن نیت کا اظہار ہے اصل میں نیت کا مقام دل ہے مثال کے طور پہ اگر آپ نے دل میں نیت کی ہے کہ میں زہر کی نماز باجماعت ادا کرنے والا ہوں اس لیے وضو کر رہا ہوں دل میں نیت تو یہی ہے نا آپ نے وضو کیا مسجد میں پہنچے سنتیں پڑیں پھر فرض میں امام کے پیچھے جماعت میں داخل ہوئے اللہ اکبر کہا اور جماعت میں شامل ہو گئے لفظن اس بات کا اظہار نہیں کیا جیسا ہمارے پاس ایک ٹرڈیشن ہے کہ چار رکعت نماز فرض نماز زہر کی پڑھتا ہوں قبلہ روحوں کا یہ تمام تفصیلات جو پڑھی جاتی ہیں ان کا پڑھنا فرض نہیں ہے کہ نیت کا مقام دل ہے کہ دیکھیں اب نماز شروع ہو گئی ہے یہ بندہ کھڑا دو منٹ ایک منٹ کی نیت پڑھ رہا ہے اس سے زیادہ افضل ہے کہ اللہ اکبر کہہ کہ وہ جماعت میں شامل ہو جائے کیونکہ وہ جو وہاں تک پہنچا ہے نماز میں شامل ہونے کے لیے وہ نیت تو ہے نا اس کی اب فجر کی نماز پڑھنے تو زہر کے ٹائم پہ نہیں آیا نہ عشاء کی نماز پڑھنے زہر کے ٹائم پہ آیا ہے زہر کی نماز پڑھنے زہر کے ٹائم پہ آیا ہے تو نیت ہے الفاظ کا ادا کرنا مستحب تب ہے تب وقت ہو نہیں ہے تو دل کی نیت کافی ہے تو یہ روزہ رکھنے کی نیت ہے ٹھیک ہے یہ روزہ رکھنے کی دعا نہیں بلکہ کیا ہے نیت ہے اچھا روزہ کھولنے کی دعا ہے روزہ کھولنے کی دعا ہے تو یہ فرق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو روزہ کھولنے کی جو دعا ہے اس لیے اس کے الفاظ ہے اللہمہ وہ دعایہ کلمات ہیں نیتاں کلمات نہیں ہیں اب آپ اللہ سے درخواست کر رہے ہیں اے میرے الہ یا الہی اللہمہ لکا سمتو میں نے تیرے لیے روزہ رکھا سبحان اللہ دیکھیں لیں کیا خوبصورت الفاظ ہے اللہمہ اے میرے اللہ اے میرے الہ یا الہی لکا سمتو تیرے لیے روزہ رکھا وعلا رزقی کا افترتو اور تیرے دیئے گئے اے میرے اللہ اینی لکا سمتو میں نے روزہ رکھا آپ کے لیے اینی لکا سمتو وَبِكَ آمَنْتو اور میں آپ پر ایمان لائیا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اور آپ ہی پر میں نے بھروسہ کیا وَعَلَى رِزْقِكَ افترتو اور آپ ہی کے دیئے گئے رزق بر افتار کی سبحان اللہ کیا خوبصورت الفاظ ہیں ایمان کا اقرار بھی ہے توقل کا بھی اقرار ہے شکر بھی ہے اللہ کا اور اللہ کے لیے کام کرنے کی جو روزہ کی ایک سپیرٹ ہے اس کا بھی اظہار ہے اللہ تعالی ہم سب کو روزہ کی برکات و سمارات سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاخِ